جی اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان مسلم علی قنون کے مرکزی سیکٹریٹ ایک سو سی ایچ میں اس وقت آزم نظیر تارر مسلم علی قنون کے سینئر رینما سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آزم صاحب آج ایک بڑا فیصلہ آیا بانی پی ٹی آئے ان کے خلاف اور شاہ محمود قریش کو دس دس سال قید ہو گئی اس ایفر کے معاملے پر کیا سمجھتی ہیں مسلم علی قنون اس فیصلے کو لے کر جس طرح سے اس پیپر کو لہر آیا گیا کیا ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے یا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پر کیا رضی عمل جی ابھی میں نے بات کی ہے جی سب کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غیر سنجیدہ روئیہ رکھیں گے اور آپ ریکلیسلی چیزوں کو ڈیل کریں گے اور ملکی مفاد کو ملکی سلامتی کو سامنے رکھیں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا آج وہی ہوا ہے جس کی توقع کرنی چاہیے تھی کہ آپ نے ایک آفیشل ڈاکومنٹ کو جو کہ سیکرٹ ہے کلاسیفائیڈ ہے اس کو جس بدردی سے استعمال کیا تو اس کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پروینز موجود ہیں اس کے تحت کاروائی ہو گئی ہے یہی ہونا تو سوسی عدالت میں گیا ہے اپیل انڈ کورٹ ہائی کورٹ اس کو سیٹسائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے اپیل کا حق ہے بلکل انہیں اپیل کا حق ہے وہ اپیل کریں ہائی کورٹ اسے اگزامن کریں گے کہ اگر کوئی پروسیجرل لیگل چیزیں کمی بیشی ہوگی تو ان کی سزا ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ اس وقت انہیں سزا سنائی گئی ہے وہ اس وقت ایک کنوکٹڈ پریزنر ہیں بہت شکریہ جی آپ گفت کو صرف رہے تھے آزم نظیر تارر کی وہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کا حق بلکل موجود ہے اور قانون میں مکمل منجائش موجود ہے اور جو انہوں نے اس وقت سائیفر کے معاملے پر رویہ رکھا اور جس طرح سے اپن نے ان کو لہر آیا اور سوالے سے عدالت نے جو ان کا فیصلہ دیا یہی توقع تھی اپیل کا حق موجود ہے اگر پلانٹ کوٹ سمجھے گی تو اس فیصلے کو وہ سیٹسائیڈ بھی کر سکتی ہے یعنی کہ بلکل ختم کیا جا سکتا ہے اور یہاں پھر اس فیصلے کو جو ہے ان کے اپیل کو مسترد کرتے ہوئے اس کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے